نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم امام آباد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لین شکر تم لازی درنگ جب تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نیمتوں میں اضافہ کر دوں گا آپ اندازہ کر لیجئے اور چیک کر لیجئے اس کا سروے کر لیجئے جس گھر میں جس وطن میں شکر زیادہ ہے جس خاندان میں شکر زیادہ ہے اللہ ان کی نیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں جس گھر جس خاندان جس فیملی جس وطن میں انہا شکری زیادہ ہے اللہ ان کی نیمتوں کو بھی ویرانی میں تبدیل کر دیتے ہیں ہمارے وطن کا ہمارے علاقوں کا ہمارے شہروں کا یہی حال ہے کہ ہم نے چونکہ تربیت نہیں کی اور اصلاح نہیں کی ہم نے سکھایا نہیں بتایا نہیں کہ عامدنی کا ایک ذریعہ وسائل کا ایک ذریعہ کامیابی کا ایک ذریعہ صرف شکر گزاری ہے لیکن اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں قرآن میں ملک کے سباہ کے بعد شندو کو اللہ تعالیٰ نے نیمتوں سے نوازا تھا لیکن انہوں نے ناشکری کی تو اللہ نے نیمتیں چھین لی وہ کیا تھا کہ اہل سباہ کے ان کے وطن میں نشانی موجود کہ باگ کی دو کتارے تھی دائیں اور بائیں اور اپنے پروردگار کی روزی دی ہوئی نیمتیں دی ہوئی کہ کھاؤ اور شکر کرو لیکن ہوا کیا کہ وہ انہوں نے ناشکری کی اور انہوں نے ایسی ناشکری کی کہ اللہ کے شکریں کرتے ہیں شکیتیں کرتے ہیں اور پھر ہوا کیا ناشکری کے سبب سزا دی اللہ اور وہ کیا ہو گئے وہ نیمتیں چھن گئیں تو اہل سباہ کا واقعہ قرآن میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے ایک بارننگ ہے اور ایک تنبیہ ہے کہ ہم ایسا نہ کریں لیکن ہمارے ہاں کیا کریں ہم کیونکہ تربیت نہیں کر سکے اسلاح نہیں کر سکے بچوں کو بچوں کو بڑوں کو چھوٹوں کو بتا نہیں سکے تو پوری قوم ناشکری میں لگی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے پوری قوم ناشکری کے نتیجے کا شکار ہے لیکن تفسیر ابنے کسیر میں ایک واقعہ لکھائی ہے اہل سباہ کے باغوں کی حیالاتی کہ عورت پھل لینے کے لیے اپنے سر پر ٹوکری رکھ کر درختوں کے نیچے سے گزرتی چلی جاتی تھی تو صرف چلنے ہی سی اس کی ٹوکری بھر جاتی تھی اپنے دعا کہ اتنے اچھے باغ کہ اس کو پھلوں کی کسرت اور خوب اچھی طرح پک جانے کی وجہ سے خود بخود ٹپک ٹپک کر گرتے تھے اور اس کی ٹوکری بھر جاتی تھی اس عورت کو لاتھی یا پتھر سے جھالنے کے ضرورت نہیں پڑتی تھی کسی لکڑی سے یا کسی صحاب سے اس کو وہ نہیں کرنا پڑتا تھا تکلیف نہیں کرنی پڑتی تھی اللہ تعالی نے ایسی نعمتیں ہی کہ وہاں مکھیاں نہیں تھی مچھر نہیں تھے کیلے مکوڑے بھی نہیں تھے ہر طرح سے نعمتیں اللہ نے اطاف فرمی اور ان کو اپنی عبادت کا حکم دیا فرمابداری کا حکم دیا تابداری کا حکم دیا کہ رزق کھاؤ شکر دا کرو اور فرمابداری کرو تو اللہ نعمتیں اضافہ بھی کر دیں گے لیکن کیا ہوا ناشکری کی تو وہ جو نعمتیں تھی ساری ان کو اللہ نے غرکا دیا یعنی ایسا سلاب آیا جس کی وجہ سے لوگ غرک ہو گئے اور جو کچھ لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے بے یار و مددگار ہو کر در بھدر ٹھوک رہے کھانے پر مجبور ہو گئے تو آئیے تحقہ لیجئے کہ ہم اہل سبا کی طرح ہم ایسا نہ کریں ہم ناشکری نہ کریں ہم نافرمانی نہ کریں ہم گناہ نہ کریں دیکھیں جتنی مصیبتیں تقریفیں دوخدرد مصیبتیں بیماریاں برے حکمران مہنگائی ہیں جتنی مسلط ہوتی ہیں یہ ساری ہمارے کرتوت ہیں ہماری کتا ہی ہے ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے کیا ہے اللہ اللہ کے رسول کے نافرمانی ان میں ایک نافرمانی وہ ناشکری ہے کہ ہمارا مالدار بھی ناشکر ہے غریب بھی بڑا بھی چھوٹا بھی اور افسر بھی ماتحت بھی پر اسی طرح تاجر بھی دکاندار بھی اور گاہک بھی سارے ناشکری ہیں اس کا وبال یہ دیکھ لی ہر نیمتوں سے مزین یہ ملک ویران کر دیا ہماری ناشکری نے تو میرے دیدو جہاں حکمرانوں کا قصور ہے وہاں اللہ تللہ ان کے یاشیاں ہیں اور اسی طرح میرٹ کی دھجیاں اڑا کر اپنوں کو نوازنے کا وہ ہے وہاں یہ قوم ناشکری کا بھی شکار ہے جس کے اجاز سے وبال ہے یہ پریشانی ہے یہ مصیبت ہیں یہ دکھدرد ہیں یہ تکلیف ہیں یہ مہنگائی ہے یہ پیٹرول یہ چینی یہ آٹر یہ کی یہ سارا کچھ کیا ہے یہ ان میں ایک چیز ہماری اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے وہ کیا ہے وہ ناشکری ہے تو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ساتھ دیں گے اور تربیت میں کدھار ادا کریں گے آئیے صرف شکر ادا کریں نہ شکری چھوڑ دیں تھوڑا ملے شکر ادا کریں زیادہ ملے شکر ادا کریں کھانا کھائیں شکر ادا کریں چائے پیئے شکر ادا کریں پانی پیئے شکر ادا کریں نیند کرنے شکر ادا کریں بیٹھ جائے شکر ادا کریں کہیں پہنچ جائے شکر ادا کرے گاڑی مل جائے شکر ادا کرے نہ ملے شکر ادا کرے چلنا ہو شکر ادا کرنے بیٹھنا ہو شکر ادا کرنے دیکھنا ہو شکر ادا کرنے سننا ہو شکر ہر نعمت کا شکر کرنا شروع کرنے اللہ نعمت کا امبار لگا دیں گے تو آئیے یہ تربیت کریں یہ اصلاح کریں ہمارا یہ پی مفتی اکثر حسین چینل ہے فیس بک پر اور یوٹیوب کے خالص مقصد یہی ہے قوم کو صاحب اعمال بنانا صاحب اکردار بنانا اور انفرادی اصلاح کرنا تربیت کرنا تاکہ اچھائیاں آ جائیں برائیاں ختم ہو جائیں عامال آ جائیں بدمنی ختم ہو جائیں اور نیکی آ جائیں گناہ ختم ہو جائیں تو آئیے ہمارے ساتھ دیجئے اس کو سنائیے دوسروں کو خود بھی سنیے عمل کیجئے دوسروں کو بھی کرائیے پیار سے محبت سے حکمت سے اور اس کو شیئر کیجئے تاکہ لوگ عمل پر مجبور ہو جائیں اصلاح کیجئے لوگ کھڑے ہو جائیں عمل پر ان میں ایک آج کیا پیغام شکر گزاری ہے آئیے ہم خود شکر کی اداری کی ابتدا کر دیں نا شکری کو چھوڑ دیں چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر ادا کریں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ساتھ دیں گے اور اس میں یہ خالص فیس بک پیج ہے پیر مختی اختصار خالص اصلاح مقصود ہے خالص تربیت مقصود ہے مواجزے کی بھلائی اچھائی مقصود ہے انفرادی اجتماعی خیرخواہی مقصود ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور بھرپور انداز سے کردار ادا کریں گے اصلاح کریں گے تربیت میں پہلہ بارش کا قطرہ بنیں گے اللہ ہم سب کو نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے اور کرانے کی توفیق عطاب کرنے ہر پیغام سننے اور سنانے کی اللہ نیکی توفیقا